اللہ اکبر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے موجزے بھی دکھا دیئے اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں ہر طرح سے سمجھا دیا اور میری چالیس سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا امین اور صادق مشہور ہوں اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ٹینشن لیں نہ 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 قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے کام نہ 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 ٹینشن نہ لیں ٹینشن نہ لیں آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں داروغہ نہیں ہیں گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ کا کام ہے پہنچانا یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے چلو وہ تو دشمن تھے وہ ایمان نہ لائیں تو انسان سبر کرتا ہے یہ تو دشمن ہے اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا کفالت کی آپ کی تین سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکارٹ کیا ہے قریش نے کھانا پینہ بند کر دیا شعبِ ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا اب بنی حاشم کو کہ ان کا تین سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے کیسا نبی کا دل کرتا ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا موت کے وقت آکے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں سفارش کر سکوں آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں کیسا دل مچلتا ہوگا نا ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی مجھ سے اتنی محبت کی آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغ لا رہے ہیں ابو طالب نے چند اشار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لائے موت کے وقت موت کے ڈر سے اس باپ دادا کا دین چھوڑ گیا یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے تھنڈی کر دیتا لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے زبان تبدیل کر لی انہوں نے کرنا تھا تو پہلے ہی مان لاتا اب کیوں مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجہ دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بھلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں پھنڈی کر دیتا کیسا دل کڑا ہوگا میرے بھائی کیسا جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے کیسا تڑپ رہی ہوں گے اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم زدہ ہوئے اللہ نے پھر کیا دی تسلی کی آیتیں کہ ٹینشن نہ لو یہ میں آپ کو کیوں واقعہ سنا رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے تو ہماری چھوٹی چھوٹی اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی میری دکان بند ہو گئی اس کو سواری مل گئی ہے بھئی رکشے میں مجھے سواری نہیں ملی ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب بہت مشکل ہے یار کیا کریں ہماری ٹینشن ہے یہی ہوتی ہے نا سیٹنگ وہاں چل لی تھی اببہ نے رشتہ وہاں دائے کر دیا یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی یہی ٹینشن ہے آج کل تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا غیرت بھی ہے نبی میں حیاء بھی ہے محبت بھی ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں ٹینشن نہ لیں کیوں وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن نہیں لینے اِنَّكَ لَا تَحْدِي یہ آیتیں نازل ہوئیں من احببتا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَا اے محمد جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہے محبت الگ چیز ہے ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا تو کیا یہ نیکی ہیں قیامت کے دن کام آئیں گی آپ نے فرمایا ہاں کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں عذاب ختم کرنے میں مگر عذاب کم کرنے میں